اسلام علیکم میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس مون فرد چینل ہم آف اکانٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچو آج ہم لوگ جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے یہ انکم ٹیکس کی اگز امیشنز ہیں یہ ہمارے پاس ای ڈی سی کامرس یہاں جس کو ہم لوگ بیکا بھی کہتے ہیں تو اس کے انویل سسٹم میں سمیسٹر سسٹم میں بی ایس کامرس میں بی بی اے میں اور مختلف یونیورسٹریز میں پنجاب یونیورسٹری گجراج سرگودہ بہدین زکریہ یونیورسٹری اردو فیڈرل یونیورسٹری کراچی ان یونیورسٹریز میں یہ ایک کی سبجیکٹ اور مین ٹاپک کے طور پر ہے اچھا اگزیمشنز کا تھوڑا سا آپ کو طور پر بتاتے چلیں کہ بنیادی طور پر وہ چیزیں جو ہم لوگ کسی پرسن کے لیے اے سورس آف انفلو ہو سکتی ہیں ان کے ٹیکس ٹریٹمنٹ کی بات ہے کہ یہ ان کے لیے وہ ٹیکسیبل ایلیمنٹ نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے پاس فرس پوائنٹ ہے اگری کلچر انکم ہے سیکشن فور ون سب سیکشن ون اپ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاوزن ون اس کے مطابق اگر ہم لوگ اس کی بات کریں کہ بیسیکلی اگری کلچر انکم ہے کیا تو یہ تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ کہتا ہے جی انکم ڈرائٹ فارم ڈی لینڈ لینڈ سیچویٹیٹڈ پاکستان ان لینڈ ڈیز یوز فار ڈی اگری کلچر پرپلز ناٹ سپنٹینیوس گروت یہ خود رو چیزیں نہیں ہوں گی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیمن کلٹیویشن ہو تو اس کو کہتے ہیں اگری کلچر انکم اگری کلچر انکم پاکستان میں فولی اگزیمٹ فرم ٹیکس ہے اگر ہم بات کریں انکم ٹیکس کے نومیریکل میں تو ہم یہ سیکشن تھرٹی نائن میں اس کو پلیس کرتے ہیں اور اگزیمٹ کے دور پر لیتے ہیں اچھا یہ جب سے پاکستان سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان الگ ہوا تھا تل نائنٹین ایٹی سیون نائنٹین ایٹی ایٹ یہ ایئر ایسا تھا کہ اس میں اگری کلچر انکم کو ٹیکس پیر اپنے سورس آف انکم میں شو ہی نہیں کرتا تھا یہ انکلوڈ ہی نہیں کی جاتے توو فائنانس آردین ایٹی ایٹی ایٹ ایٹ روز ڈیسای دی اگری کلچر انکم شل بینی وٹی اینٹوٹل انکم بٹ آنی فارڈی پرپوس بای اپرسن و ہیب اپرسن اپ بیزنس انکم ارہی ایس ارڈیریکٹر of a company and receives salary اس کے بعد کیا 2002 and 2003 میں کوئی بھی پرسن جو آمدنی کماتا ہے 80,000 agriculture income سے along with the other income then same tax rate or the procedure shall be applied on their income پھر اس کا same وہی tax rate tax procedure اس کے اوپر چارج کر دیا جاتا ہے if agriculture income is above 80,000 in the total income then the different tax rate or the procedure shall be adopted ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں اس کے اوپر مختلف parameter adopt ہوا ہے from the tax year 2009 there is no difference in applying the tax rate or the procedure of calculating the taxable income irrespective of the amount of agriculture and income it means that same tax rate or procedure shall be adopted to calculate the tax whether the agriculture and income is up to 80,000 or more or less but جو سب سے important بات ہے presently agriculture and income received by person is completely exempt from the tax irrespective of the amount received شاہے وہ جتنی بھی اس کی amount پرس کے لیے رسیب کر رہا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ تھیری ہے یہ وہ ٹاپکس آئی ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ کے پاس انکم ٹیکس کی exemption جب بھی آئے گی تو تب آپ نے یہ والا پوائنٹس وہاں پہ لکھتے رہا ہے سیکشن یاد رکھنا زیادہ ڈیٹا ہے اچھا یہ کچھ سٹوڈنٹ کے بڑے ان مچور قسم کے questions آتے ہیں کہ سیکشن نہیں لکھیں گے تو کتنے نمبر جائیں گے یا دیکھو سیکشن لکھنے سے نمبر ہم شاید اس وقت میں بچوں کو کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بھئی ایک نمبر چلا جائے گا تو آپ کا جو سیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے اچھا بھائی یہ ٹیکس یہ جو اگر پنجاب انیورسٹی کی بات کریں تو اس کے یہ پاس پیپر 2015 19 2021 2015 کا سپلیمنٹری examination ہے جس میں یہ پوچھا گیا تھا اچھا جی اب بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی second aspect that is the pension اچھا pension آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس جاگ کرتے ہیں اور وہاں سے retire ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہماری اس retirement age کو یا ہماری ان سروسیز کے بدلے میں اس ہماری retirement age کو compensate کرنے کے لیے جو ہمیں معافضہ grant کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں pension یہ بڑا important point ہے یہ 2015 کے انویل 17 کے انویل 2021 کے انویل 2014 کی سپلی 17 کی 18 کی سپلیمنٹری پوچھا گیا یہ point اچھا جی انڈر دیس section 80 of the income tax ordinance a person include the following اچھا یہ یہ لوگ pension لے سکتے ہیں اور grant بھی کرتے ہیں and individual بھی company بھی grant کر سکتی association of person formed are established under Pakistan or elsewhere the federal government foreign government political subdivision foreign government public international organization جیسے کہ united nation ہے world head organization ہے ان سے ملنے والے جتنی بھی pension ہوتی ہے بچوں وہ totally exempt ہے اچھا کچھ جگہوں پہ جا کے ہیں جو totally exempt ہے اس کی پرویزن یہ seven point ہے you receive from the united nation or specialized agency اگر وہ person جو ہے وہ پاکستان آم فورس کا ایمپلائی ہے یا فیڈل گورنمنٹ کا ایمپلائی ہے یا کسی پروینشنل گورنمنٹ کا ایمپلائی ہے یا پھر public servant ہے یا پھر dependent آف شہید ہے ہے یا پھر کوئی بھی سیٹیزن ہے ٹھیک ہے تو سیٹیزن آم پاکستان from his former employer تو اس کے لیے وہ exempt ہے اچھا کسی صورت میں pension taxable بھی ہے اب وہ کہتا ہے جی نوڈ افا پرسن receive more than one pension only the amount of higher pension will be exempted higher pension exempted ہو جائے گی lower taxable ہو جائے گی exemption will not be available if a retired person works for the same employer in any capacity اگر وہ person اپنے اسی employer کے لیے کسی بھی capacity میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو جو ملنے والی pension ہے وہ exempt نہیں ہوگی وہ taxable ہوگی اچھا یہ تو numerical کا بھی point ہے اب ایک بادہ اور بھی بچوں آپ نے یاد رکھنے کہ جس بچے کے income tax کا numerical strong ہوتا ہے نا تیوری اس کی automatically strong ہوتا ہے تو جن بچوں نے یہ numerical میں point پڑھا ہے ان کے لیے یہ کوئی point نیا نہیں ہے اچھا جی بات کرتے ہیں profit on debt کی آج کے لیکچر کی جی last exemption profit on debt پہلے تو بات کرتے ہیں اس profit کا کیا مطلب ہوتا ہے نفع آنا اور debt کہتے ہیں کوئی کرزہ جو آپ نے کسی کو کرزہ دیا اور اس سے آپ نے کوئی پیسے لیے ہو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں جی profit on debt any amount receive has a profit on debt shall be tax treatment totally exempt یہ totally exempt ہے اچھا کس کس صورت میں profit on debt to non-resident person against loan approved by the federal government federal government loan approved کیا profit on the loan foreign exchange again export letter credit letter of credit which is used exclusively for the export of goods manufactured profit on debt of a foreign individual company firm or association of person in respect of foreign loan for the industrial sector in Pakistan پاکستان میں اس کا industrial sector لگنا ہے اس کی development کے لیے اور یہ جو چینہ وہ اب implement نہیں ہے due to after the 30 june 2010 profit on debt to the half power company limited on its bank deposit or the account with the financial institution half power company پاکستان کے کسی بھی bank account میں کسی بھی bank میں پیسے رکھواتی ہے اس کے اوپر پاکستان کا بند ہے لیکن وہ باہر رہ 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 رہا ہے اس نے پاکستان کی nationality ابھی ختم نہیں کی لیکن وہ پاکستان میں پیسے بھی جو آتا ہے اس چینل کے دریو تو اس کے اوپر جو اس کو profit ہوگا وہ اس کے اوپر ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا profit from the foreign currency account held by the authorized bank in the Pakistan and the certificate of investment issued by the investment bank only on such deposit اور جو on یا اس کے بعد کے ہیں جو 16 12 1990 ہے تو ان کچھ sources سے آنے مالی income جو ہے میرے بچوں وہ exempt from tax ہے اس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں profit on debt اور یہ profit on debt کی exemptions ہیں یہ آٹھ وہ point ہے یہ آٹھ وہ profit کے sources ہے جہاں سے کسی بھی پرسن کو ایک کو income receive ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ٹیکس چارج نہیں ہوتا لے میرے بچوں یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر میں اگر آپ کو یہ نوڈ چاہیے ہو تو میں نے description میں بھی ویسے اپنا whatsapp number mention کی ہے آپ وہاں سے بھی مجھے رابطہ کر سکتے ہیں درواز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں zero three four six zero four six four two one آپ مجھے اس نمبر پہ text کر سکتے ہیں اور یہ notes free of cost لے سکتے ہیں ان لیکچس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ online coaching facility provide کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی دوست کو جو ہے وہ coaching facility required ہو تو میرے whatsapp number پہ mention کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ویدین ٹونٹی فور آر اس کو ریسپانڈ کر سکوں ابنا بہت سا خیار رکھیے گا دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ